اس کے جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ بہت پسند بہت پسند شکریہ لفظ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو چنل لیا جاتا ہے کہنے سے پہلے کمال کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگانہ دنگ گزرے ہیں ان کی کیسی نظر ہوا کرتی تھی کیسی نظر یعنی کہ ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوتی تھی ایک ایک لفظ سبحان اللہ اچھا آج یہ بتائیں میرے دادا مرشد بھی ہیں وہ مرشد مرشد آج بڑے خوبصورت ماشاء اللہ ہمیشہ ہی لگتے ہیں اس پہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں نے کہا یہ کہہ دوں کہ آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو شاید یہ کہہ دیں گے کہ نہیں میں تو ہمیشہ ہی لگتا ہوں نہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ بہلے نہیں لگتا ہوں یہی میں کہہ ہوں نہیں آپ کی شکریہ محبت ہے تو آج آغاز کس سے کریں گے ہم سے یا مناجات سے میرے خالے مناجات سے کریں یا حمد کا سکتہ جیسا اللہ کی حمد بلکہ مجھے ایک واقعہ دا گیا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا اور ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ جب یہ فاراقت پا لے اسے میری بارگاہ میں لے آنا ہو چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اچھا اور اس شخص کو جو اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سونا گولڈ رہب وہ حدیتاً آیا تھا میرے آقا نے وہ سونا اس شخص کو عطا کیا اور میرے آقا نے فرمایا تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں دیا عرض کی حضور قرابت داری کی بنیاد آگر نے فرمایا وہ تو ہے لیکن تجھے میں نے دیا کیوں اس لیے دیا کہ تو میرے رب کی حمد کر رہا تھا کیا کہنا ہے ماشاءاللہ تو میرے رب کی حمد کر رہا تھا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی حمد سے اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں بے شک اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے اس کا رب راضی ہو جاتی ہے بے شک تو الحمدللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لٹھوئے ہیں کیا بات ہے ہمارے دعا کی صورت میں سونا آدھا کریں جوک صاحب نے بات کر دی دعا کی صورت میں سونا آدھا جزاک اللہ خیفہ دارے حضور علیہ السلام کے سندت میں بارکہ ہے جہاں جہاں میرے ناظرین بھائی بیٹھے میں ان سے گزارش ہے کہ ایک بطبہ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہتی گئے یہ پھولوں کی رداب اللہ ہو اللہ اشجار کے پتوں اشجار کے پتوں نے کہا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بادلے آسم پہ لکھا اللہ ہو اللہ کیا کہتی گئے سبحان اللہ بادلے آسم پہ لکھا اللہ ہو اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی دریاء بھی گئے مسروف سنا اللہ 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 سوال خوشبو کی رن نجالے دھنک اور کہے کشام خوشبو کی رن نجالے دھنک اور کہے کشام ذاکر تیرے تیرے عرض و سماء اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ احمد اللہ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن ان کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ جب نظر آ کے عالم میں ہو مولا یہ اوجا گئے جب نظر آ کے عالم میں ہو مولا یہ اجا گئے جب نزعہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجا گئے وردے زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 تحریح ہو گئے محل بن گیا بن گیا ایسا ویسا ہے نا سوال بھی آج کا بڑا ہے دل جڑ گیا جڑ گیا زندگی زندگی کیا بات ہے یہی بات ہے زندگی کی حقیقت کہے لوگ سب اس حوالے سے کچھ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ناظرین اور سامعین اگر زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں جی جی تو دنیا جنل نظیر بن جائے بیشت اور یہ سمجھ جائے زندگی کیا ہے اس کے حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ انس اور جن کو یہ زندگی ہم نے اس لیے دی اس کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ پوری زندگی کو میری اطاعت اطباق کے سانچے میں ڈھال دیں اور اس کی زندگی کا کوئی لمحہ میرے حکم سے آگے نہ بڑھے فرمایا اَا اَجُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدْدُمُوا بَيْنَيَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو تمہاری زندگی کا کوئی قدم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ 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 کے حکم سے آگے نہ بڑھے پھر ارشاد ہوا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَامَلَا یہ زندگی یہ موت اس لیے تخلیق کی گئی تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تم میں سے کون بہترین عمل لے کر میرے پاس آتا ہے کون نیک عمال انجام دیتا ہے وَالْحَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرٍ زمانہ گواہ ہے اس بات پر سارے انسان جن کو زندگی ملی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے سارے انسان خسارے میں ہیں الوطہ اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا اس کی ماہیت کا ادراک کر لیا اور اس کا احساس انہیں موجود ہے کہ زندگی یوں ہی گزارنے کے لئے نہیں آتا ہوئی اس کے پیشے ایک مقصد ہے ایک تصور ہے ایک کونسپٹ ہے اور وہ کونسپٹ یہ ہے اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس خسارے سے اس گھاٹے سے اس نقصان سے اس ٹوٹے سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو زندگی کے حقیقت کا ادراک رکھ کر وہ اللہ جو خالق زندگی ہے جو خالق انسو جن ہے اس کی ذات پر اس کی علوہیت پر اس کی حکومت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ختم نبوت پر عظم اور یقین کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے ایمان کے تقادے یہ ہیں وہ نیک آمال کریں دنیا میں نیکی کریں تم بہترین امت تمہیں زندگی دینے کا مقصد تخلیق کرنے کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے نیکی کا حکم دو برائیوں سے روکو تو فرمایا لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَات کے نئے کام بھی کرنا ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جب پرچمہ حق کو بلند کروگے حق کی تلقین کروگے اور تمہیں کرنا ہے یہ یہ حق کی نصیت بھی کرنا ہے صداقت کی رہا پر اس کو یہی سے کنٹینیو کروں گا ایک کالر بہت دیس سے لائن پہ ویٹنگ پہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر والیکم اسلام کون بات کریں بھائی سر فلن چنہ میں سکر رہا ہوں کراچی سے جی جی آپ کا پروگر دیکھتے مونا مزا آرہا ہے اگر موجود ہے سٹوڈیو میں اچھا رحمہ شاہی ترہا ہے ماشاءاللہ بلیک پوری دالا لگا ایک نور سا برساتے سے چھے بلیک سوٹ بڑا اچھا لگ رہا اچھا مزا آرہا ہے اچھا اچھا موسکران بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ بھائی کبھی لیکن آپ کو ارمدلو کرتا ہے تو پلیز بھائی اچھا ٹھیک اچھیک بلکل آپ کی جو بات ہے بلکل ہو گئی ہے اچھا بڑے اچھے الفاظ میں کہا کہنے لگ کہ بلیک سوٹ میں ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ پروگرام سے پہلے بے ویس بھائی سے کہہ رہا تھا ہاتو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چککا چککا تو نہ کہہ رہا اٹھا کہہ دے خواتین ازیت یہاں ایک کمرشل بریک لیں گے سیری کی 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 بات کمپلیٹ نہیں ہو سکیتی ہم چاہیں گے سیری کی وہیں سے اس کو شروع کریں بسم اللہ رہا ہے بس اس کو بہتہائید اختصار کے ساتھ کی تکمیل کرتا ہوں یہ سورت الحاصر کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا زندگی کی حقیقت کے حوالے سا زندگی کامیاب زندگی کون سی ہے ناکام زندگی کون سی ہے ہر انسان کا یہ فرض ہے وہ نگاہ رکھیں کامیاب زندگی گزار رہا ہے یا ناکام زندگی اور اس صورت کے اندر کامیاب زندگی کے اصول بھی بتا دی گئے ناکام زندگی کے حالات بھی بیان کر دیے گئے ناکام زندگی وہ ہے جو زندگی کی حقیقت کو سمجھے بغیر حیوانوں کی طرح زندگی گزاری جائے اللہ رب کریم نے اس صورہ مبارکہ میں کامیاب زندگی ایک چند حصول دیئے اصلاح ایمان لانا ہے نیک کام کرنا ہے حق بات کہنی ہے اور اس کی وسیعت بھی کرنی ہے اور حق کی شہرہ پر کوئی مسئبت آئے اسے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے خود بھی صبر و استقامت کی چٹان بن جائے دوسروں کو اس کی تلقین کریں بس یہی پیغام زندگی ہے اسلام علیکم انکر سیزان جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہے جی میں اسلام بھو رہا ہوں فیصلہ بات سے بیٹا کیسے خریت سے بلکل بات کی جی اسلام علیکم بھو اسلام علیکم بھو سیزان بھو رہا ہوں فیصلہ بات کر رہی مرسل ستائے مدینہ والے آسف ماشاء اللہ مدینہ شریف جانا انکر ماشاء اللہ سب سن آسف مرس کرنی تھی کون زائر تیبہ روزے پہ جا میں آپ سے کہوں میں آپ سے کہوں بہت شکریہ اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ عویز بھائی بیٹھے میں تو ہم ایک سوال لیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم دو سوال لیں لیکن اس کے بعد نات شامل کریں لیکن بہت سارے لوگ اس وقت جو عویز ہوگی کہ نات شامل کی جائے تو بیٹھے ظاہر ہے کہ اس محل کو سوال بھی رکھیں ہے نا ایسی رکھیں جو موضوع ہے زندگی موضوع پر بھی بات کریں گے نا آپ سے پہلے میں چاہتا ہوں اس سے موضوع کون بات کریں کوئی فرمائش ہے بات کر رہا ہوں کراچی سے موضوع بھائی کا پرگرام دیکھ رہا ہے اچھا دعا کیجئے موضوع کے لئے بھی دعا کریں چینل کے لئے بھی کیجئے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کی معذر دعا سیدیو سیدیو سیدیو